اب کینسر کی بیماری کیوں ساری بیماریوں سے علاق ہیں دو وجہ ایک کا جب کسی کو پتا چلتا ہے تو لوگوں کو ایک دم خوف موت کا آتا ہے کیونکہ زیادہ تار کینسر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر سے بچی نہیں سکتے لوگ تو ایک تو وہ خوف ہوتا ہے کسی گھر میں بھی جب کینسر ہوتی ہے تو وہ سارے خاندان کو پھر ایک دم موت کا خوف ہوتا ہے اور دوسرا کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ سب سے مہنگا علاج ہے تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے پیسے والے لوگ بھی لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں علاج کے وہ سب سے زیادہ وہ خاندان ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی جلدی علاج نہیں ہے جس طرح بھی ڈاکٹر آسل نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ چھے چھے بینے علاج چلتا ہے پھر واپس چیک اپس کے لیے آنا پڑتا ہے پانچ سال تک وہ جو کینسر کا ایفیکٹی ہے اس کو اپنے چیک اپس کروانے پڑتے ہیں کہ واپس نہ آجائے کینسر تو یہ ایک چھوٹا علاج نہیں ہے یہ ایک بڑا لمبا علاج ہے یہ تیسری وجہ ہے تو اس لیے جو کینسر ہاسپٹل ہیں اس کی ملک کو بہت ضرورت کیونکہ یہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مرتے ہیں ایک ہارڈ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فسیلٹیز ایک ہاسپٹل پہ ہوں اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی تو جب آج سے تقریباً چالیس سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فسیلٹی نہیں تھی کینسر کے اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ بھی بچتے تھے اسے اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے یہ بہت بڑا چینج آگیا ہے جب سے یہ ہاسپٹل کا میں نے مری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آگیا ہے تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیت سینچنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تب گیا ہے وہ اب نہیں ہے اسلام آباد میں وزیراعظم عمراند خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کینسر کی بیماری سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے کینسر کے مریض کو بار بار چیک اپ کرانے پڑتے ہیں دل کی بیماری کے بعد کینسر سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں اسلام آباد میں اس وقت تقریب جاری ہے اور وزیراعظم عمراند خان اس تقریب میں شریک ہیں اور تقریب سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ کینسر کی بیماری سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے سندھ کو بھی کیٹر کرے گا بلوجستان کو بھی کیٹر کرے گا اس لیے وہ بہت بڑا ہسپیرل بانے ہو اور یہ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پر دعات دیتا ہوں کہ یہ کسی میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ ملکے ہسپیرل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی بنانا ایک چیز ہے ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے پاکستان یہ نہیں ہے وہ بھی بری ہے یہ بھی بری چیز ہے اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو ایمیج ہے پاکستانیوں کا اپنا ہم سمجھتے ہیں ہمیں ایک عظیم قوم ہے تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جدھر ہمارا پوٹینشل ہے ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں لیکن میں ایک کالٹی آپ کو پاکستانیوں کے بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہیم ایکسپیرنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جس طرح کی پاکستانی ہے شاید ہی کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہسپیٹل بنائیں پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائیں مجھے میں جب ہسپیٹل کے لیے پیسے کٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جب ہسپیٹل تو بنانے کی چلائیں گے کیسے تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مسد کر رہے ہسپیٹل بنانے میں وہی چلانے میں مدد کریں گے تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہسپیٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ ستر فیصد مریضوں سے اوپر کا مفتلاج ہوگا کینسر کے مریضوں کا یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اور آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہسپیٹل پرائیوٹ کینسر ہسپیٹل جس پہ پہلے پہلے دن سے پہلے دن سے مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو قوم اس کو فنڈ کرے اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے یہ بھی میں نے بڑا سوچا کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکاة دینی ہے مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینے ہے زکاة میں یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں کیونکہ ہماری تو فلائی ریاست نہیں ہے تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکاة دیتے ہیں تو جو سٹیٹ کا کام ہے اور میرا خیال ہے سٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا فلائی ریاست بنانا تو جو پاکستانی قوم کرتے ہیں لوگ پیسے ہر کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑا یہ موجہ ہے کینسل کا علاج کینسل کے مریض کو بار بار چیک اپ کروانے پڑتے ہیں اور دل کی بیماری کے بعد کینسل سے سب سے زیادہ امباد ہوتی ہیں وہ چیف ایگزیکٹر تو تین میرے کے بعد چلا گیا ہاسپٹل آج آپ دیکھیں آج آپ نے ایک فگر مس کر دی کہ تیرا سٹھ سکسٹی تھری بلین روپیز اب تک تیرا سٹھ ارب روپیہ پاکستانی قوم نے دونیشن دی ہے مفت علاج کے لیے شوکت حانم کو تو شوکت حانم اب تک پچانوے میں شروع ہوا تھا اب تک تیرا سٹھ ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کر چکا ہے یہ موجہ ہے یہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیوشن نہیں ملے گی جو پبلک نے اتنی زیادہ اور ہر سال ہر سال پہ زیادہ پیسہ دیتے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی برکت اس انسٹیوشن پر تب تک آتی رہ گی جب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ ہم پورا کریں اور وہ وعدہ کیا تھا نمبر وان کہ یہاں ستر فیصد سے اوپر مریضوں کا مفت علاج ہوگا اور یہ بڑے بڑے برے وقت آئے شوکت حانم کے بڑے مشکل مرحلے آئے لیکن ہم نے کبھی جتنا بھی مشکل وقت آیا ہم نے ستر فیصد مریضوں سے سے کم علاج نہیں کیا ہم نے زیادہ کئی علاج کیا کم نہیں کیا یعنی ہم نے اپنی پرویس پر آئے کس بزر آسم عمراند خان اس وقت تقریب میں شریک ہیں اور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں چالیس سال پہرے کینسر اسپطال بنانے کا سوچا تھا اور آج کینسر کی جلد تشخیص ہو جائے تو مریض بچ جاتے ہیں کیسز کی بیماری سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ کینسر کی مریض کو بار بار چیک اپس کرانے پڑتے ہیں دل کی بیماری کے بعد کینسر سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں اسلام آباد میں اس وقت بزر آسم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کینسر کی بیماری سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے بزر آسم عمراند خان نے تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ کینسر کے مریض کو بار بار چیک اپس کرانے پڑتے ہیں عمراند خان نے کہا کہ دل کی بیماری کے بعد کینسر سے سب سے زیادہ ام بات ہوتی ہیں